خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں آمین ہمارے لئے آج کی تلاوت رسولوں کے عمال اس کے انیسویں باپ کی پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک تلاوت سمات فرمائیں اور یوں ہوا کہ جب اپلوس کرنتس میں تھا تو پولوس اوپر کے علاقوں سے غزر کر افسس میں آیا اور کئی شاگردوں کو پا کر ان سے کہا کیا تم نے ایمان لاتے وقت روح القدس پایا انہوں نے اسے کہا ہم نے تو سنا بھی نہیں کہ روح القدس ہے اس نے ان سے کہا پس تم نے کس کا ببتسمہ پایا انہوں نے کہا یوہنا کا ببتسمہ پولوس نے کہا یوہنا نے لوگوں سے یہ کہہ کر توبہ کا ببتسمہ دیا کہ جو میرے پیچھے آنے والا ہے اس پر یعنی یسو پر ایمان لانا انہوں نے یہ سن کر خداون یسو کے نام کا ببتسمہ لیا اور جب پولوس نے ان پر ہاتھ رکھے تو روح القدس ان پر ناصل ہوا اور وہ ترہا ترہا کی زبانیں بولنے اور نبوت کرنے لگے اور وہ سب تقریباً بارہ آدمی تھے اور وہ عبادت خانے میں جا کر دلیری سے بولتا اور تین مہینے تک بحث کرتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں انہیں سمجھاتا رہا قلام اکدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو